ایک بھائی صاحب فرماتے ہوئے قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک انتہائی عجب شخص کو جانتا تھا وہ ایک بزرگ پاکستانی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی شان دروازوں کے قریب بیٹھتے تھے وہ انتہائی صالح شکل و صورت میں نہایت سادہ اور بہترین مخلوق سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھلا اور کہنے لگا کہ میں یہاں سے کئی سال پہلے مدینہ ہجرت کر کے آیا تھا تاکہ میں محبوب کا قرب حاصل کر سکوں میں نہ مال لے کر آیا ہوں نہ مال اور دنیا کی کوئی چیز میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں ٹوٹے دل اور تڑپ کے ساتھ آیا ہوں میں نے کبھی بھی شہر چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا تاہم ایک سال مجھے گھر سے فون آیا اور مجھے پاکستان واپس آنا پڑا کیونکہ میرے پاس خاندانی مسئلہ تھا لیکن میرے پاس واپسی کے لیے پیسے نہیں تھے تو آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا میں بالکل یہاں آیا تھا اور میں نے کسی قسم کی مدد کے لیے دعا کی تھی میں نے تھوڑی سی دولت مانگی تاکہ میں گھر جا سکوں اور لوٹ سکوں اور میں روتے ہوئے درو دیوار کے سامنے کھڑا ہو گیا اور غربت اور آئیزی میں ٹوٹ پڑا اس نے کہا چند گھنٹے گزر گئے میں سر نیچے کیے بیٹھا تھا کہ ایک آدمی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اچانک مجھے وہ پکڑ کر بازو سے ایک ٹریول آفیس لے گیا میرے ٹکٹ بالکل اسی طرح بک کیے جیسے میں انہیں چاہتا ہوں اور مجھے دے دیا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میرا حال کیسے معلوم ہوا تو اس نے سلوات پڑھتے ہوئے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا حال بیان کرتے دیکھا ہے اور مجھے ہدایت کی گئی ہے آپ کو پریشانی ہوئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے دن سلوات کے لئے وقف کرتے ہیں ان کی ضرورتیں اللہ کے ذمہ ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس رمضان میں اپنے محبوب پر کم از کم سو مرتبہ درود ضرور پڑھئے گا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی حسنی ہے کہ جو رحمت العالمین ہے اور ہم لوگ دنیا کے کچھ قسمت ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوتے اٹھتے بیٹھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہیں درود اور سلام کا ثواب نہ صرف آپ کو یہاں پر فائدہ دے گا بلکہ قیامت والے روز آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا سب مل کر ایک مرتبہ درود ضرور پڑھ لیں اللہما صلی اللہ محمد وآلہ محمد